خوش آمدید خیر مقدم اور ویلکم ہیں آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل رزوان سہیر میں میں آج آپ سبوں سے بات کرنے والا ہوں علم ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے ان خاص ورڈز کو لے کر کے جو ورڈ آپ کو پریشان کرتے ہیں یعنی اگزام میں آپ ان ورڈز سے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسا پایا گیا ہے کہ students یا آپ کو question کا answer پتا ہوتا ہے لیکن صرف آپ اس وجہ سے question solve نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ question سمجھ بھی نہیں آ پاتا ہے اور کوشتر نہ سمجھنے کا سب سے بڑا reason ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو words use کیے گئے ہیں یعنی جو mathematics کے terms ہیں وہ اردو میں الگ آتے ہیں اور ہندی یا انگلیش میں الگ تھے اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں تو اسی problem کو solve کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں میں mathematics کے special terms بتاؤں گا جسے ہندی یا انگلیش میں آپ ابھی تک جان رہے تھے اب آپ اسے اردو میں بھی جان لے گئے یہ ویڈیو نمبر 2 ہے اس سے پہلے ایک ویڈیو آ چکی ہے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو چینل پر ضرور دیکھ لیں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے specific terms یعنی مسلس یا triangle کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک request کر دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے youtube چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو ضرور subscribe کر لیں اور bell icon کو ضرور press کر دیں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی notification آپ کو سب سے پہلے ملے ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو نمبر 2 ہے کس کا mathematics یا علم ریاضی کا mathematics کو ہندی میں آپ ganit کہتے ہیں اردو میں اسے علم ریاضی یا پھر ریاضیات لکھیں گے ایسا نہیں کہ آپ علم ریاضیات لکھ دیں وہ غلط ہوگا آپ کو کوئی ایک ریاضی بولنا ہوگا علم ریاضی بولنا ہوگا یا پھر ریاضیات تو چلیے جیسا کہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس یہ جو shape بنا ہوا یہ shape کیا ہے یہ triangle ہے اسے ہندی میں تربوچ کہتے ہیں اور اردو میں مسلس تو triangle یہ کیا ہے triangle یعنی three سے بنا ہوا ہے اس میں تین angle ہوتے ہیں کیا کیا تین ایک angle آپ کو یہ دیکھ رہا ہے یہ ہو گیا اور یہ تینوں angle ہے تو اس میں تین angle ہو اور تینوں اور اس میں جو sides جو ہوں وہ sides تینوں طرف سے بند ہو وہ بند آکرتی کو ہم مسلس کہتے ہیں چلیے تو ہم اس کو اور ڈیفریشن سے ڈیٹیلز میں جا رہیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کے کچھ terms ہیں ان terms کو جان لے کیا کہا رہا تھا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ title دیا گیا ہوا ہے اس کے ایک آرڈنگ اردو ہندی اور انگلیش میں point ہم سب سے پہلے جب mathematics چیز کرتے ہیں بندو کیا آتا ہے point point کیسا ہوتا ہے یہ جو dot ڈال دی ہے وہ بندو یا point ہو گیا جیسے اردو میں نقطہ کرتے ہیں رے یا کرن اور شوا تو point کے بعد اصل میں یہاں پہ line آنی جاہیے کیا line ہم line کسے کہتے ہیں جیسے ہندی میں ہم ریکھا یا پھر اردو میں خط کہتے ہیں یہ ایک line ہو گیا یہ کیا ہے یہاں سے یہاں تک یہ line ہے لیکن اگر یہ دونوں طرف سے دو point سے دیکھ کر بند ہو گیا اگر یہ ایک طرف سے صرف چلتا ہی رہے تو یہ شوا کہا لائے گا شوا جس کو رے یا کرن کہتے ہیں تو یہ ایسے ہو گیا ایک طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے تو وہ شوا یا کرن ہے دیکھش ہم آگے دیکھتے ہیں straight line straight line کیا ہے یہ سرل لیکھا جب ہم line کو جانتے ہیں تو line کیا ہوتا ہے یہ ایک بندو سے دوسرے بندو کے ایک point سے دوسرے point تک جو ہم خط ملا دیئے جو line وہ خط ہو گیا لیکن وہ کس طرح سے کوئی line ایسے ایسے بھی تو ہو سکتا ہے یہ بھی تو ایک point یہ ہو گیا ہے b point یہ یہاں سے یہاں تک ملا ہوا ہے تو جو بالکل سیدھا یہاں سے یہاں تک گیا ہو وہ straight line ہے سرل لیکھا ہے خط مستقیم ہے اور جو ترچھا اسے گھم بھیر کر گیا ہو وہ وقت ریکھا ہے جسے خط منحنی کہتے ہیں آپ یاد رکھئے straight line کو خط مستقیم کہتے ہیں curve line کو خط منحنی کہتے ہیں اور line segment جو ہوتا ہے وہ ریکھا خند ہوتا ہے یعنی جو دو line ہے یہ ایک تو پورا line ہو گیا لیکن point A یہاں دو point دے دیئے A اور B تو یہ کیا ہو گیا یہ خط یا ریکھا خند ہو گیا نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں اب آپ کے سامنے سکرین پر یہ جو دکھ رہا ہے parallel line یہ سمنانتر رکھا ہے متوازی خط ہم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں دو parallel line کو جو برابر line چلتی ہو جو ایک دوسرے سے کہیں بھی نہ ملے تو وہ parallel line جیسے اردو میں متوازی خط کہتے ہیں perpendicular line یہاں دی کسی ایک لائن پر اوپر سے جب ایک ہم لکھی رہے ہیں ایسے یہ لائن کھیس دیتے ہیں تو یہ perpendicular ہو گیا کون perpendicular اوپر سے دیتے ہیں اسے ہندی میں لمبوت یا پھر عمودی خط اردو میں عمودی خط کہتے ہیں concurrent line جسے سنگامی ریکھا ہے یا پھر متراکز خطوط تو یہ دو چیزیں concurrent line اور concurrent point یا سنگام بندو نکتہ تراکز تو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ concurrent line کیا ہے جب بھی ہم line خیشتے ہیں تو ہو سکتی کوئی parallel line ہو یا ایک دوسرے سے کلیش ایک دوسرے سے ٹکڑا رہی ہو تو یہ جو ایک دوسرے سے تو اس طرح سے یہ ٹکڑا رہی ہے یہ line یہ line کیا ہے یہاں جو بیچ والا جو point اس کا بنے گا یہ point ہوگا نکتہ تراکز یا پھر concurrent line اور اس میں جو ایک line جو دوسری line ایک دوسرے سے ٹکڑا رہی ہے وہ ایک دوسرے کا متراکز خطوط ہے یعنی وہ ایک دوسرے کا سنگامی ریکھا ہے next ہم آگے بڑھتے ہیں یہ کیا ہے culinary point یا صندقیے بندو جسے ہم خطی نقات کہتے ہیں تو اوپر ہم نے جو ایک جانا تھا کہ یہ جو پوری ایک line ہے اس میں سے جو دو point ہے ایک یہ point اے سے بی تک لیکن اگر تین یا تین سے زیادہ بندو ہے یعنی تین یا تین سے زیادہ point آ جائے تو وہ اسے ہم culinary point یا پھر صندقیے بندو جسے اردو میں ہم خطی نقات کہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ تین کسی line پر تین یا تین سے زیادہ point ہونی چاہیے اور اس کے بعد ایک اور جب ہم triangle میں جیسے ہم line کے بارے میں جان لیے تو اس میں triangle میں ایک اور چیز دیتے ہیں کہ ہم triangle یعنی angle تو angle کتنے نہ کتنے degree کا ہوگا تو degree جیسے ہم لکھتے ہیں 90 degree کا angle تو اس میں یہ چھوٹا سا ہے point یہ دے دیئے point نہیں ہے بلکہ کس طرح کا ایک symbol ہے اس symbol کو ہم کیا بولتے ہیں degree انگلیش میں degree سب ہی زبانوں میں degree ہی use ہوتا ہے چلیے تو ہم نے line کے بارے میں جان لیا اب ہم آتے ہیں کس کے triangle کے بارے میں تو triangle کا ہم نے اوپر ہی ایک shape دیکھا تھا کہ triangle کیسا ہوتا ہے جو تین بند آکرتی سے بنا ہو یعنی جس میں تین line ہو اور تینوں کا کنارہ بند ہوا ہو ایسا نہیں کہ اگر کوئی یہ shape بن جائے تو یہ triangle نہیں ہوگا تو triangle کو ہم ہندی میں تربوچ یا اردو میں مسلس کہتے ہیں triangle میں جو angle ہوتا ہے اسے ہم cone یا zاویا کہتے ہیں جیسے یہ آپ اس کے لئے میں آپ کو بنا کر دکھا یہ triangle ہو گئے لیکن اس میں یہ اور یہ point ان دونوں میں یہ جو بن رہا ہے یہ zاویا یا cone ہے یہ الگ degree کے ہوتے ہیں اس کو ہم آگے بتائیں گے اس کے بعد ایک اور جب آگیا اب side تو اس میں تین چیزیں ہیں سائیڈ ہائپوٹینیس اور پیرپینڈی کولر تھوڑا اور نیچے آ جائے تو آپ سمجھ میں آ جائے گا یہ اسے ہم آپ کے لئے یہ triangle بنا دیئے اب اس میں آپ کو سمجھالی کے لئے میں بتا دوں کہ ہائپوٹینیس جسے ہم ہندی میں کرن یا اردو میں ویتر کہتے ہیں تو یہ والا جو point ہو گیا یہ اسے ہم ڈیکیٹ کرتے ہیں یہ ہائپوٹینیس جسے اردو میں ویتر یا ہندی میں کرن کہتے ہیں یہاں پر یہ 90 ڈگری ہو جائے گا یہاں پر یہ جو ڈھیٹا ہو جائے گا تو ڈھیٹا کہ سامنے والا جو point ہوتا ہے اس سے یہ والا لائن اس لائن کو ہم کیا perpendicular یا لمب یا ارتفاع کہتے ہیں اس لائن کو ہم لمب یا ارتفاع کہتے ہیں perpendicular اور اس میں جو نیچے والا یہ جو لائن دیکھ رہا ہے یہ بیس آدھار یا قائدہ تو آپ اس کو یاد کر لیجئے بلکل کہ یہ جو triangle بن گیا ہوا ہے اس triangle میں شیپ میں یہ جو 90 ڈگری جہاں پر انگل بن رہا ہے اس کے سامنے والا جو لائن ہوگا اس لائن کو ہم اردو میں ویتر کہیں گے اور جو اس کے ٹھیٹھا کے سامنے والا جو سائٹ ہوگا اس سائٹ کو ہم لمب یا ارتفاع کہیں گے کیا ارتفاع یہاں لکھا ہوا ہے اور جو نیچے والا جو لائن ہوگا triangle میں اسے ہم بیس آدھار یا پھر قائدہ کہتے ہیں سمجھ گئے اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں types of angle تو ہم نے triangle جو بنایا تھا اس میں کتنے type کے angle تھے تو different type کے angle ہے اس میں سب ہی angle کو میں آپ سے بتاتا چلو سب سے پہلے ہے zero angle zero angle کیا ہوگا کسی ایک لائن پر پھر سے دوبارہ دوسری لائن کھیچی جائے ایک ڈم اسی کے اوپر اسی کی لیفل کا جو لائن کھیچا جائے گا تو ان دونوں کے بیچ کتنے ڈگری کا کون بنے گا تو zero ڈگری صفر زاویا شنے کون بنے گا اس سے پہلے آپ کے exam میں پوچھا جا چکا ہے question یہ پوچھا جائے کہ ماتس کی دو تیلی کو ایک کی اوپر دوسرا دوسرا رکھ دے تو ان دونوں کے بیچ کتنے ڈگری کا angle بنے گا آپ کے math میں question پوچھا گیا تھا تو یہ ہی وہ zero ڈگری angle اب جو right angle triangle میں جس میں الگ الگ ٹائپ ہوتے ہیں تو right angle کے مطلب جس میں ایک ڈگری جو ایک جو کون ہو وہ 90 ڈگری کا ہو اور جو دوسرا ہو وہ دونوں 45-45 ڈگری کا تو وہ right angle ہوگا اس کے بعد جو دوسرا وہ ہے acute angle یا پھر neon cone یا پھر حادہ زاویا اردو بھی آپ لوگ دیکھتے چلیں کیونکہ آپ کے لئے ضروری تو اردو ہی ہے کہ جو right angle اسے قائمہ زاویا acute angle ہے اسے حادہ زاویا کہتے ہیں یا پھر noon cone تو 90 ڈگری سے جس کا کم cone بنتا ہو اسے ہم noon cone کہتے ہیں جیسے اگر یہ جو cone ہو گیا یہ کیا ہے اگر ہم 90 ڈگری کا یہ cone بن رہا ہے یہاں پہ لیکن یہ والا line اوپر جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں یہ لائن نہ ہو بلکہ یہ اس طرح سے بن رہا ہو تو ان دونوں کے بیچے کتنا یہ 90 ڈگری سے کم کا cone ہے اس ورے سے noon cone یا حادہ زاویا ہوگا لیکن اگر یہی اگر کسی 90 ڈگری کے angle پہ نہ ہو کر کے وہ 90 ڈگری جو یہاں پر بنتا اس سے اور زیادہ ہو جا رہا ہو کس سے یہ بھولو والا لائن کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو یہ جو ریڈ والا جو لائن بن گیا یہ کیا ہے یہ 90 ڈگری سے زیادہ ہے کیونکہ اگر اس shape میں ہوتا تو یہ 90 ڈگری کا ہوتا یا پھر اگر اس shape میں ہوتا sorry اس shape میں تو یہ 90 ڈگری سے کم اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ 90 ڈگری سے زیادہ اور 180 ڈگری سے کم ہے اس ورے سے اسے ہم ادھی کون یا پھر optis angle یا منفرجہ زاویہ کہتے ہیں کیا منفرجہ زاویہ اس کے بعد جو کہ اور آیا ہے وہ straight angle یا پھر سرال کون مستقیم زاویہ تو سرال کون یا مستقیم زاویہ کسے کہتے ہیں یہ ایک لائن ہے اس میں ایک پوائنٹ اس کا جو مین پوائنٹ یہ ہے یہاں سے انگل بنانا رہا ہو تو کوئی ہمیں ایسا انگل جو یہاں سے آ کر یہاں ختم ہوتا ہو تو یہ جو اینگل بن رہا ہے اس لائن پہ یہاں اے سے بی تک میں یہ اینگل کتنے کا ہے یہ ایک سو اسی ڈگری ہے کیونکہ اس کو ہم بی سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ پیتالیس اور یہ پیتالیس تو پیتالیس پیتالیس سوری یہ اگر ہم بی سے ڈیوائیڈ کریں گے تو نائنٹی اور نائنٹی تو اس طرح سے کل ملکہ یہ ایک سو اسی ڈگری کا ہوگا تو یہ اس لائن پر جو کون بن رہا ہے یا کون ایک سو اسی ڈگری کا ہے اور اس کو اس اینگل کو اسٹریٹ اینگل یا پھر سرل کون یا پھر مستقیم زاویہ کہتے ہیں نیکس ہم آگے بڑھتے ہیں ریفلیکس اینگل یا باہ کون جیسے ہم مکروح زاویہ کہتے ہیں کمپلیٹ اینگل یا سمپورن کون جیسے ہم سالم زاویہ کہتے ہیں تو اب اس کو دیکھئے اس کا کیا ڈیفنیشن ہے تو ریفلیکس اینگل یا پھر باہ کون یا مکررہ زاویہ ہے وہ ہے ایک سو اسی ڈگری سے کم یہ ایک لائن ہے یہاں سے کوئی اگر یہاں تک کے اینگل بن رہا ہے تو مینس کے ایک سو اسی ڈگری اس لائن پہ اگر یہ سیدھا لائن آتا تو یہ ایک سو اسی ہوتا لیکن اس سے زیادہ پڑھ رہا ہے تو وہ اور مکررہ زاویہ یا ریفلیکس اینگل ہوگا لیکن اگر یہ اینگل کل کہاں سے مل کر کے یہاں سے شروع ہو کر بلکل پھر یہی پر آ کر فٹ ہو جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے یہ پورا ایک گول پورا جب سرکل بن گیا تو یہ کتنے ڈگری کا اینگل بننا جسے ہم کمپلیٹ اینگل سمپورن کون یا پھر سالم زاویہ کرتے ہیں وہ 360 ڈگری کا ہوگا اور کسی بھی اس اٹھکل کا یا کوئی بھی اینگل یا جو بھی ہو اس کا ہم 360 ڈگری سے زیادہ کا کون نہیں ہو سکتا ہے اب ہم اس کے بعد ایک اور آگئے یہ مکملہ زاویہ جسے ہم کمپلیمینٹری اینگل یا پھر پورا کون کہتے ہیں تو جب بھی ہم کسی شیپ میں اس طرح شیپ لے لے اور اس میں ہم یہ جو پہل کتنا ہے 90 ڈگری کا کون ہے لیکن اس کو جب ایک حصے میں اور ہم باٹ دیئے تو یہ اب دو حصے میں بٹ گیا اور ان دو حصے کا کیا ہے کوئی ایک ہم صرف ایسے سپوس کر لیتے ہیں کوئی 50 ڈگری کا ہوگا اور کوئی 40 ڈگری کا تو یہ ان دونوں مل کر کے کتنا ہوں گے 90 ڈگری تو ایک دوسرے کا 40 ڈگری اور 50 ڈگری جو کون ہے یہ ایک دوسرے کا کمپلیمینٹری اینگل ہے یا مکملہ پورا کرنے والے یا پورا کون ہے تو سمجھ گئے آپ شیپ کو اینگل کو یعنی پورا کون یا کمپلیمینٹری اینگل کسے کہتے ہیں جسے مکملہ زاویہ 90 ڈگری میں دو حصے میں جو بٹا ہوا ہو اور اس میں سے ایک اور دوسرے کا یہ ایک چالیس ہو گیا دیئے دیئے اس کو ہم بی نام دے دیئے تو اے بی کا کمپلیمینٹری اینگل ہے اور جسٹ اپوزٹ اور اس کے بعد جب یہ سپلیمینٹری اینگل ہے تو یہ اس کا اپوزٹ یعنی الٹا ہو جائے گا سمپورا کون جسے ہم متممم زاویہ کہتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہے ورٹیکل اپوزٹ اینگل یہ بھی اینگل کا ہی ایک ٹائپ ہے جسے ہم متقابلہ زاویہ کہتے ہیں جب ہم یہ کون پھر اس طرف سے اور اس طرف سے تو یہ جو کون ہے ہم نام دے دیتے ہیں اے بی سی ڈی تو اے اور سی جو ہے یا پھر بی اور ڈی جو ہے یہ ایک دوسرے کا ورٹیکل اپوزٹ اینگل ہے جسے ہم متقابلہ زاویہ کہتے ہیں شیرشاہ وی مخ کون اس کے بعد ایک اور آ رہا ہے پھر انٹیریئر اینگل جسے انتہ کون یا پھر داخلہ زاویہ کہتے ہیں مینس کے نائنٹی فائب ڈگری کے ایک شیپ میں جس میں اندر ہم یہ جو پوائنٹ دے دیا اے بی سی یہ جو پوائنٹ ہے یہ کیا ہے یہاں ہم الفا بیٹا گاما ہمیں اسے کر دیتے ہیں یا پھر ہم یہ اسے سمال ہی لکھ دیتے ہیں سوری اے بی سی تو یہاں بی کے پاس جو یہ کیپیٹل ہے ہے کیپیٹل بی ہے کیپیٹل سی جو یعنی شیپ میں جو اندر کے طرف جو آ رہا ہے وہ کیا ہے انٹیریئر اینگل یا پھر داخلہ زاویہ ہے لیکن اگر اسی شیپ میں اسی کون کے پاس باہر اگر کوئی پوائنٹ پوائنٹ آ جائے ایکس وائی زڈ تو اس اے بی سی کا یہ جو باہری والا جو پوائنٹ ہے یہ باہر کون یا پھر ایکسٹیریئر اینگل کہلاتا ہے اور جو اندر والا جو کون ہے وہ خارجہ داخلہ زاویہ کہلاتا ہے تو سمجھ گئے ہوں گے یہ اندر والا جو کون ہے یہ داخلہ زاویہ ہے اور جو باہر والا جو ہے یہ یہ سب خارجہ زاویہ ہے نیکس ہم آگے بارتے ہیں اب ہم بارتے ہیں ٹائپس آف ٹرینگل بیسٹ آن سائیڈ ٹرینگل کے ٹائپس کتنے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ٹرینگل کو دو طرح سے دیکھا جاتا ہے ایک ان کے سائیڈ کے بیس پر اور دوسرا ان کے انگل کے بیس پر رسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سائیڈ کیا ہوتا ہے یہ جو ٹرینگل ہو گیا تو اس کا یہ یہ سب یہ کیا ہے یہ تین سائیڈ ہے تو سائیڈ کے بیس پر کے ٹرینگل کے تین ٹائپس سے ان کا کیا کہنام ہے ایکویلیٹرل ٹرینگل جسے سمباہو تربھور یا پھر مساویہ الازلا مسلس کہتے ہیں تو ایکویلیٹرل ٹرینگل کون ہوگا جس کا تینوں سائیڈ بلکل برابر ہو مساویہ الازلا زلہ کہتے ہیں سائیڈ کو اسی کی جمع ہے یہ ازلا تو مساوی کے معنی برابر کیا ہوتا ہے تو برابر زلہ والے مسلس تو یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرا سے تیسرا یہ تینوں ایک دوسرے کے بلکل برابر ہے جتنی جتنی ایک ڈسٹینس ہے دوری ہے وہ تینوں کی برابر دوری ہے تو وہ مساویہ الازلا مسلس کہلائے گا اور یہ ہے اسکیلنٹرینگل یا پھر وشم باہو تربھور جسے ہم مختلف الازلا مسلس کہتے ہیں تو یہ اس کے میننگ میں ہوتا ہے کہ جس کا کوئی بھی سائیڈ برابر نہ ہو اس طرح سے ہم نے ایک یہ لائن لے لی اس لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے تو اسے ہم اسکیلنٹرینگل یا پھر مختلف الازلا مسلس کہیں گے اور یہ تو تیسرا ٹائپ جو دیکھ رہے ہیں آئیسو اسکیلنٹرینگل جسے سم دیو باہو تربھور کہتے ہیں جس میں جس کا دو سائیڈ برابر برابر میں ہو جیسے یہ آپ شیپ دیکھ لیے تو اس میں اگر ہم یہ نائنٹی ڈگری دے لیں گے دیں گے اس پوائنٹ کو تو یہ جو دونوں پیتالیس پیتالیس ڈگری کا ہوگا منس کے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو بھی جو ہائیپوٹینیس ہوتا ہے یا جو ویتر ہوتا ہے وہ اس کے دونوں سائیڈ سے برابر ہوتا ہے تو جب یہ پیتالیس پیتالیس ہے تو یہ دونوں بلکل نائنٹی ڈگری سے جڑا ہوئے سورے سے یہ برابر ہوگا تو اس شیپ میں یہ جو آپ فکر دیکھ رہے ہیں اس میں یہ لائن اور یہ لائن یہ دونوں برابر ہے تو ایسا ٹرینگل جس کا دو سائیڈ برابر ہو اسے ہم مساویو ساقین مسلس کہتے ہیں سم دیو باہو تربج اور ابھی ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ٹرینگل کا جو تینوں کونوں کا یوگ تینوں کونوں کا جوڑ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک سو اسی ڈگری اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں بیسٹ آن اینگل جو ٹرینگل ہے وہ اینگل کے ایک آرڈنگ بھی تین حصوں میں بٹا ہوا کون کون سا رائٹ اینگل ٹرینگل جسے سم کون تربج یا قائمہ زاویہ مسلس کہتے ہیں اور دوسرا ایکویٹ اینگل ٹرینگل جسے نیون کون تربج یا ہادہ زاویہ مسلس کہتے ہیں اور تیسرا اوٹس اینگل ٹرینگل جسے ادھیک کون تربج یا پھر منفرجہ زاویہ مسلس کہتے ہیں اب اس کو شیپ ایک فگر بنا کے سمجھاتے ہیں تربج بنا کر یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ رائٹ اینگل ٹرینگل کسے کہیں گے قائمہ زاویہ جو کہ نائنٹی ڈگری کا کون بناتا ہو وہ قائمہ زاویہ یا پھر سم کون تربج ہے اور جو نیون کون ایکیوٹ انگل ہے یا پھر ہادہ زاویہ اس کا جو یہ جو کون بنے گا یہ کون نائنٹی ڈگری سے کم اور زیرو ڈگری سے زیادہ زیرو سے نائنٹی ڈگری کے بیچ میں جس کا انگل ہوگا وہ نیون کون کہہ لائے گا اور یہی اگر نائنٹی ڈگری سے ایک سو اسی ڈگری کے بیچ میں منس کے اگر ہم یہ ایک لائن کھیچنے کے بعد سیدھا اوپر جاتے تو یہ کیا آتا یہ نائنٹی ڈگری کا ہوتا لیکن ہم اوپر نہ جا کے اسے ہم کیا کر رہے ہیں ادھر اور بڑھا دے رہے ہیں تو یہ یہاں پر یہ جو نائنٹی ڈگری بن رہا تھا تو یہ اس لائن کو ہم مانیں گے تو یہاں سے یہاں تک میں یہ نائنٹی ڈگری سے زیادہ کا کون بن گیا تو اسے ہم ایپٹس اینگل ٹرینگل یا پھر ادھیک کون ترفوج یا پھر منفرجہ زاویہ مسلس کہتے ہیں تو چلیے جتنے بھی ٹروج ہے میں نے آپ کو اس کے ڈیفنیشن کے ساتھ بتا دیا اسی بیس پر آپ کو اگزامز میں کوششنز پوچھے جائیں گے تو ان کے جو اردو ٹرمز ہی دیئے گئے ہوئے ہیں انہیں بھی آپ یاد کر لیجئے پھر ان کے ایک آڈیم کیسے فارمولے کے تحت کسی بھی چیز کسی بھی کوششنز کو حل کر سکتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کیونکہ اب ایک دہام کے اگزام میں وقت بہت کم بچا ہوا ہے آپ ابھی سے تیاری لگ جائیے کسی طرح کا کوئی پروبلم ہو تو وہ بھی آپ ہمینے کمنٹ بوکس میں بتائیے ہم پھر ملیں گے آپ سب سے تب تک کے لیے دیدئے شکریہ اللہ حافظ گوڈ نائٹ